نظم نمبر نو کتاب شائر کا نام ہے جمال ناصر چھتی جماعت اردو بالبارتی کی نظم ہے آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں سوال نمبر ایک ہے ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک اس نظم کے شائر کی حمد مناجات کے مجموعے کا نام لکھئے اس نظم کے شائر کی حمد مناجات کے مجموعے کا نام ربنا لکل حمد ہے اگلا سوال ہے کہ کتاب کس کی یاد دلاتی ہے جواب کتاب گزرے وے زمانے کے بزرگوں کے کارناموں کی اور ان کی بڑھائی کی یاد دلاتی ہے اگلا سوال ہے کتاب کب دوست بن جاتی ہے جواب جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا یعنی ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت کتاب ہماری دوست بن جاتی ہے اگلا سوال ہے کتاب ہمیں کون سا ہنر سکھاتی ہے جواب کتاب ہمیں زندگانی کا ہنر سکھاتی ہے اگلا سوال ہے کتاب دنیا کو کیا پیغام سناتی ہے جواب کتاب دنیا کو یہ پیغام سناتی ہے کہ مجھے پڑھ کر علم و ہنر کی دولت حاصل کرو اگلا سوال ہے مختصر جواب دیجئے جس میں نمبر ایک ہے تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب سے کیا مراد ہے جواب یہاں تیرگی سے مراد جہالت کا اندھیرہ اور روشنی سے مراد علم کی روشنی ہے ان پر انسان جہالت کے اندھیرے میں بٹکتا رہتا ہے کتاب انسان کے ذہن اور دل میں علم کی شما جلاتی ہے جس کی روشنی اس کی جہالت کو ختم کرتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کتاب ہمیں جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں لاتی ہے اگلا سوال ہے حوصلوں اور عصم کی باتوں سے کتاب کیا سکھاتی ہے جواب حوصلوں اور عصم کی باتوں سے کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ہم مشکلوں کا سامنا کس طرح کرے کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں مسکرا کر مشکلات کا مخابلہ کرنا چاہیے مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اگلا سوال ہے کتاب ہمارا علم کس طرح بڑھاتی ہے جواب کتاب روز ہمیں نئی باتوں سے عشنا کراتی ہے جیسے ہم مشکلوں کا سامنا کیسے کرے خیر و شرمی کس طرح فرق کریں نیکیاں کیسے کریں اور برائیوں سے کس طرح سے بچیں کتاب ماضی اور حال کے واقعات بیان کر کہ ہمارے ذہن و دل کو بیدار رکھتی ہے اس طرح کتاب ہمارا علم بڑھاتی ہے اگلا سوال ہے نظم کی مدد سے خانہ پوری کیجئے نمبر ایک ہے کوئی کب کیا ڈیش ڈیش اس جہاں میں کر گیا نمبر دو ہے کس خدر ڈیش میں کام ہاتی ہے کتاب نمبر تین ہے نیکیا کیسے کرے کیسے ڈیش سے بچیں چوتہ ہے زندگانی کا ڈیش ہم کو سکھاتی ہے کتاب تاہیے اس کے جوابت دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا نمبر دو ہے کس خدر تنہائیوں میں کام آتی ہے کتاب نمبر تین ہے نیکیاں کیسے کریں کیسے برائیوں سے بچیں نمبر چار ہے زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب اگلا سوال ہے در جزیل آشار کا مطلب بیان کیجئے نمبر ایک ہے طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب یہاں پر دیکھئے جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ کتاب علم کے موتی لٹانے میں کوئی فرق نہیں کرتی کوئی طالب علم ہو یا کسی فن کا ماہر ہو ہر ایک کے لئے کتاب کا علم حاضر ہے جو شخص بھی کتابیں پڑھتا ہے وہ علم سے آشنا ہوتا ہے اگلا ہے یہاں پر دوسرا شیر ہے پاس جب کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے یہ کس خدر تنہائیوں میں کام آتی ہے کتاب دیکھئے اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہاں یعنی ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت کتاب ہماری دوست بن جاتی ہے اور ہم سے باتچیت کرتی ہے اور ہمارا دل بہلاتی ہے ہمارے اکیلے پر میں کتاب بہت کام آتی ہے اگلا سوال ہے کی جوڑیاں لگائیے یہاں نمبر ایک دیا اللہ ہے تاریخ نمبر دو ڈرائنگ سفر نامہ اخلاق مہم جوئی ان سب کے جو صحیح جوڑی ہے اس کے جوابت دیکھتے ہیں سب سے پہلے تاریخ دیکھتے ہیں عظمت اسلاف کی یادیں دلاتی ہے کتاب ڈرائنگ نت نئے رنگوں سے سب کا دل لباتی ہے کتاب نمبر تین ہے سفر نامہ گھر میں بیٹھے سیر دنیا کی کراتی ہے کتاب نمبر چار ہے اخلاق زندگانی کا ہنر ہم کو سکاتی ہے کتاب نمبر پانچ ہے مہم جو حوصلوں کی عظم کی باتیں سکاتی ہے کتاب اگلا سوال اپنی کسی پسندیدہ کتاب پر دس سترے لکھئے جواب میری پسندیدہ کتاب پترس کے مضامن ہیں یہ پترس بخاری کی تنز و مزائیہ مضامن کا مجموعہ ہے اگر چاہیے مختصر سب مجموعہ ہے لیکن مقبولیت میں بہت آگے ہے ہر مضامن کا موضوع اچھ ہوتا ہے یہ مضامن بہت پہلے لکھے گئے تھے عام طور پر پر پرانے زبانے میں پرانے ہو جانے پر اپنی تازکی کھو بیٹھتے ہیں لیکن اس مجموعے کا ہر مضامن جب بھی پڑھیں تازکی کا حساس ہوتا ہے کیونکہ اس کے موضوعات آفاقی ہیں آئندہ پچاس برز بعد بھی مضامن ایسی تربتازہ ہوں گے اور پڑھنے والے ان سے لطف اندوز ہوں گے واقعیت کے ذریعے پتر اسبخاری نے ایسا مضامن پیدا کیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر آ جاتا ہے اور ہم اپنی حسی روک نہیں باتے کتاب میں بھرپور مضامن پر نام کو نہیں مصنف نے تیذیب کا دامن حد سے جانے نہیں دیا ہے میں نے بہت ساری مضامن کتابیں پڑھی ہے لیکن اس کتاب کا کوئی جواب نہیں اسی لئے مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے اگلے سوال ہے کہ کتاب کو علم کی شما کیوں کہا گیا ہے جواب کتاب میں ماضی اور حال کے واقعات بیان کی جاتے ہیں جو ہمیں اپنے بھزرگوں کے کارناموں سے واقع کراتے ہیں اور زمانہ حال کے حالات سے وہ روشناس کراتے ہیں اس طرح کتاب شما کی معنی علم کی روشنی فیلاتی ہے جس میں ہم خیر و شرک میں فرق نہ سیکھتے ہیں کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے کتاب ہر لمحے ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے اسی لئے کتاب کو علم کی روشنی کہا گیا ہے سوال نمبر تین ہے علم اقبال کی نظم کا وہ شیر لکھے جس میں علم کی شما کا ذکر آیا ہے جواب علم اقبال کا شیر زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر نظم نمبر نو کتاب اس سبق کے سوال جواب دیکھے ہیں تو اگلے ویڈیو میں ہم اپنے اگلے سبق کے سوال و جواب مکمل کریں گے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں